کرونا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے ایک سال سے زیادہ کا وقت بیٹھ چکا ہے جب کئی دیشوں میں ویکسینیشن پروگرام چل رہا ہے تو وہیں کئی دیش آج بھی اس وائرس کی مارچ ہل رہے ہیں ایسے میں بھارت میں سولہ چنوری سے شروعہ ویکسینیشن پروگرام تیز رفتار سے بڑھ رہا ہے جس کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہے ساتھی جس طرح سے اس مشکل حالات میں بھارت نے دوسرے دیشوں کی ویکسین کے ذریعے مدد کی اس نے بھارت کا قدر انترناشتری اس طرح پر بلا دیا ہے ویکسینیشن پروگرام نے پنایا ریکارڈ ایک دن میں ریکارڈ توڑ ویکسینیشن آٹھ مارچ کو جہاں ایک طرف انترناشتری مہلہ دیوس منایا جا رہا تھا تو وہیں دوسری طرف بھارت نے ایک ریکارڈ بنا دیا ایک دن میں سب سے زیادہ ویکسین کی ڈوز لگانے کا ریکارڈ بیس لاک سے زیادہ لوگوں کو ایک دن میں ویکسین ڈوز دیئے گئے جو کی دنیا میں امریکہ کی بات سب سے زیادہ ہے مارچ میں ہی امریکہ نے بیس لاکھ ڈوز پرتے دن کا آنکھڑا پار کیا اور پچھلے تین دن کا عوصت وہاں اکیس لاکھ ڈوز تک پہنچ گیا ہے بھارت دوسری نمبر پر پچھلے ہفتے بڑی رفتار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ راکڑا اور بھی تیجی سے بڑھ سکتا ہے بھارت میں فیس ڈوز شروع ہونے کے ساتھ ہی کورونا کے خلاف ٹھیکہ کرن کو رفتار مل گئی ہے سونہ جنوری سے ٹھائیس فروری تا قریب ایک کروڑ 43 لاکھ لوگوں کو ویکسنگ لگ چکے ہیں ایک مارچ سے سینئر سیٹیجنز کو ویکسنگ ڈوز دینے کی شروعات ہوئی اور اس کے بعد دکاتار سپیٹ بڑھ گئی ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی پچاس لاکھ سے زیادہ ڈوز دیے گئے یعنی ہر دن عوصت ساڑھ ساتھ لاکھ سے زیادہ ڈوز دوسرے ہفتے کی شروعاتی دھماکیدار انداز سے بیس لاکھ سے زیادہ ڈوز کے ساتھ ہوئی سونوار کو بیس لاکھ انیس ہزار ڈوز دیے جس میں سترہ لاکھ پندرہ ہزار پہلے ڈوز دے جبکہ تین لاکھ چار ہزار دوسرے ڈوز اس بیس سوا سمنترانے کی طرف سے ایک آنکھلہ چاری کیا گیا جس کے مطابق منگلوار صبح آٹھ بے تک بھارت میں اب تک دو کروڑ تیس لاکھ ڈوز دیے گئے ہیں ان میں ایک کروڑ اناسی لاکھ لوگوں کو کم سے کم پہلا ڈوز ملا جبکہ چالیس لاکھ پیسٹ ہزار لوگ دوسرا ڈوز بھی لگوا چکے ہیں دیش میں سونہ جنوری کو ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹھیکہ لگانے کے ساتھ ہی کرونہ ٹھیکہ کرن کی شروعات ہوئی تھی دو جنوری سے فرنٹ لائن ورکرز کو بھی ویکسین لگنے لگی تھی تیرہ فروری سے ہیلتھ گئر ورکرز کو دوسرا ڈوز دیا جا رہا ہے فرنٹ لائن ورکرز کو دوسرا ڈوز دینے کی شروعات دو مارچ کو ہوئی ایک مارچ سے سرکار نے سینئر سیٹیزنز کو پیتالیس سے انسٹھ سال کی گمبیر بیماریوں سے جوج رہے لوگوں کو ویکسینیشن میں شامل کیا ساتھی پرائیویٹ ہسپتالوں کو بھی ٹھیکہ لگانے کے لیے ادھکرد کیا اس کے بعد سے آنکھلوں میں دیزی آ رہی ہے بھارت کی ویکسین میتری کی انتراشتری ایس طرح پر ہو رہی تاریخ کرونہ کال جیسے بھائیوے دور میں جا ایک طرف ہر دیش اپنے ناغرکوں کی چنتہ میں تھا تو وہیں دوسری طرف بھارت کی چنتہ کا دائرہ صرف بھارتیوں تک سیمت نہیں رہا بلکہ بھارت کی لڑائی کرونہ کی خلاف انسانوں کو بچانے کی تھی اور اس کا ثبوت ملا تب جب بھارت میں ویکسین وکسٹ ہوئی اور پھر پوری دنیا میں بھارت نے اس کی سپلائی شروع کی وہ وی فری میں اس سنکٹ کے دور میں بھارت نے جس طرح سے پوری دنیا میں مانفتہ کی مثال پیش کی اس کا کائل آج کئی دیشوں سے لے کر انتراشتری سنستائیں ہیں انتراشتری مدرکوش یعنی آئی ایم ایف کی مکھیہ ارتشاستری گیتہ گوپی ناثن نے کورونا وارس سے نپٹنے کی نیتیوں اور ویکسین ڈپلومیسی کو لے کر بھارت کی جمکر تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ کورونا سے جنگ میں بھارت سچ میں الگ اور سب سے آگے رہا انتراشتری مئیلہ دیوز کے افسر پر آئی جی ڈاکٹر ہنسہ مہتب یاکھیان کی اتکارٹن کی دوران ایک انٹریکٹیو سیشن میں گیتہ گوپی ناثن نے کہا کہ بھارت نے واسطہ میں اپنی ویکسین نیتی کی سمبند میں اللیکنی کام کیا ہے اگر آپ واسطہ میں دیکھیں گے تو دنیا بھر میں ویکسین کا ایک وینرمان اب کہاں ہے تو یہ آپ کو بھارت میں ہی ملے گا اور طلبے کی بھارت نے کورونا وائرس کی ویکسین کی قریب چھپن لاکھ سے زیادہ کھرا کے نیپال، گھوٹان، مالدیو، میانمار، شریلنکا سمیت کئی دیشوں کو گفٹ میں دی بھائی بی جائے کی مطابق گوپینات نے پونے اس لئے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی بھی جم کر تعریف کی انہوں نے کہا کہ سیرم انسٹیٹیوٹ دنیا کا سب سے بڑا ایک اتبادک ہے اور کوویکس فیسیلیٹی کے لیے اتبادن کر رہا ہے ارصال کوویکس الگ الگ دیشوں کا ایک سموہ ہے جسے بشوی سواس سنگٹہ نے تیار کیا ہے جسے کورونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں مدد مل سکے اس کے تیت قریب دیشوں کو بھی ٹھیکی مل سکیں گے انہوں نے کہا کہ ماماری سے لڑنے میں بھارت سب سے آگی رہا اور بھارت اپنی ٹھیکہ کرنے نیتیوں سے بیشویکس سواس سنگٹ میں دنیا کی مدد میں بہت مہتپونگ گھومی کا نبھا رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے بھارت ماماری سے بہت پرباوت تھا گوپینات نکا کی دیش کی ارتویوستہ گتویدیوں کے پھر سے شروع ہونے کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے یو این نے کھلے دل سے کی بھارت کی ویکسین میتری کی تاریخ دنیا بر میں کرونا کی ویکسین مہیا کرانے کی کوشش میں جھٹے بھارت کا سنگٹراشٹ میں بھی ڈنکا بج رہا ہے بھارت سرکار کے اس پریاز کی چمکر تاریخ ہو رہی ہے مہلہ سرشکتی کرنے کیلئے کام کرنے والی سنگٹراشٹ کی سنسطہ یو این وومین کی ایک اچھ ادھکاری نے ٹھیکہ کرنے بیان کے نترج کے لیے بھارت کی زرحانہ کی انہوں نے کہا کہ بھارت سبھی دیشوں کو سمان روپ سے ٹھیکہ پہنچانے میں مدد کر رہا ہے جبکہ امیر دیش بجی فائدے کیلئے دوہ کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی واسطہ ویک ضرورت سے زیادہ ٹھیکے خرید سکے یو این وومین کی اپ کارکاری ندیشک اور سہایک مہا سچے انیتا بھاٹیا نے کہا کوویڈ نائنٹین میں ہماری کے دوران بھارت کو فشف کی فارمیسی کی روپ میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس چکسہ شیطر کا لمبا ربا اور کیان ہے انہوں نے کہا کہ بھارت فشف کے سب سے بڑے دوہ نرواتہ دیشوں میں ایسے ایک ہے کئی دیشوں نے کرونہ بارس ٹھیکے کیلئے بھارت سے مدد مانگی ہے ٹھیکہ کرن میں بھارت کی ندرت کی سرحانہ کرتے ہوئے بھاٹیا نے کہا کہ بھارت سمان روپ سے سبی کو ٹھیکہ دینے کی دشا میں سیدھے طور پر کام کر رہا ہے بھارت نے ساہیتہ کی طور پر کئی دیشوں کو ٹھیکے کی چھپن لاکھ سے زیادہ خوراک بھیجی ہیں دراصل بھارت نے پڑوسی دیشوں سے لے کر صدور افریقی دیشوں تک بھی مدد پہنچائی شری لنکا، بھوٹان، مالدی، بنگلہ دیش، نیپال، مینمار اور سیشلز کو ٹھیکہ بھیجوائے گیا اس کے علاوہ بھی کئی دیشوں کو بھارت نے مدد پہنچائی برازیل کے راشت پتی نے ہنمان جی کی تصویز ساجہ کر مدد کیلئے شکریہ دا کیا تھا لیکن کی کیری بھائی دیشوں نے بھی یہ موڈی کی تعریفیں کی تھی